جہاں پر سرکار کا ملاد منایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ بناوں کو ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ مسیبتوں کو ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے جو سرکار کا ملاد بناتے ہیں اور خود خودی قسم پیدا کرنے والے رب پہ کعبہ کی جس کے قبضہ اوزرہ میں میری جان جائے تمہارے بھی جان جائے اگر آج ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے ہم دوکتروں کے پاس میں جاتے ہیں اگر آج ہم بیمار ہوتی ہے ہم دوکتروں کے پاس میں جانتے ہیں اپنا پہنی لاج کروانے کے لیے اپنے آپ کو دھیوں کروانے کے لیے مگر ہوتا کی کسام جب بہلے کے لوگوں کی طبیعت خراب ہو جانتی تھے جن کے دل میں سرکار کا پیار تھا جن کے دل میں سرکار کا عشق تھا جن کے دل میں سرکار کا نہت باتے جب وہ بیمار ہوتے تھے جب دڑا ان کا مرس ہوتا تھا جب کوئی بیماری ہوتے تھے سرکار کا ملان بناتے تھے سرکار کی بارکہ میں سراجہ عقیدت پیش کیا کرتے تھے سرکار کو یاد کیا کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے جو دبا دکتروں کے پاس میں نگی ملتے وہ دبا مدینے میں ملتی ہے جو علاج دکتر نہیں کر سنگتا وہ علاج مدینے والا کرتا ہے جو شفاف دکتر کی دے سنگتا وہ شفاف مدینے والا دیتا ہے اسدت ملتی ہے سرکار کے دربار سے مرتبہ ملتی ہے سرکار کے دربار سے اسی وجہ سے حق ملان بناتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بولی بولی ہے یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بھالا و بھالا ہمارا نبی خلق سے اعلیٰ اعلیٰ سے رسول ہر رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دیتے وہ موچان کے دیتے والا نے سچا نعرے 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 رسول مسرکِ علی حضرت نشنعید بلاد و نبی ملانا سبیر رضا رام نعرے تکبیر رسول خدا کی قسم ملاد کو حرام بتانے والے ملاد کو حرام بتانے والے بہت زیادہ لیٹ پیدا ہوئے ہیں بہت زیادہ لیٹ پیدا ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں ملاد منانے کی کیا ضرورت ہے ملاد منانا حرام ہے یہ لوگ بہت زیادہ لیٹ پیدا ہوئے ہیں سرکار کا ملاد ایک عرصے سے منایا جا رہا ہے اور ہم سرکار کا ملاد مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے جلنے والے جلتے رہیں گے حسد کرنے والے حسد کرتے رہیں گے دانہ دینے والے دانہ دیتے رکھیں رکھیں اور خدا کی قسامس آج پورے ہندوستان کے در کتنے ظالمے سے لوگ لوگ جو سرکار کی شاد میں بے عدبی کر رکھی ہیں سرکار کی شاد میں جو سرکار کو گالیاں دے رکھی ہیں تو جو سرکار کو گالیاں دے رکھی ہیں ان کو گالیاں دینے دو تو یہ کہہ دو عشر سرکال کے خب بائیدائی شیف اولا کی دھو مثل فارس نجد کے دلے گراتے جائیں گے خاک ہو جائے عدو چل کر اگر ہم نورا تک میں جب جب دو ہے ذکروں کا سناتے جائیں گے باہ باہ زندہ باہ بہت اچھا سمیر اللہ صاحب زندہ باہ تو روکا جائے گا لیکن ان کے گستاقیاں کرنے پر دھیان مت دو وہ گستاقیاں کر رہے ہیں ان کو کرنے دو تم اپنے نبی کا سکر کرو تم اتنا اپنے نبی کا سکر کرو اتنا نبی کا سکر کرو کہ ہر کوئی سمجھ جائے کہ مسلمانوں کا جو قائد ہے مسلمانوں کا جو آقا ہے مسلمانوں کا جو بیشمہ ہے دنیا کے اندر کسی ماں نے ایسا قائد پیدا نہیں کیا یہ بیان کر دو کیونکہ میرے آقا کی دیبان میرے آقا کی شان بہت زیادہ میرے آقا کا مرتبہ بہت زیادہ بڑا ہے میرے آقا کی عصمت بہت زیادہ ہے میرے آقا کی شان کیا ہے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کیا ہو جاتا ہے دکت ہو رہی ہے تیز ہے چلیں انشاءاللہ صحیح ہو جائے کہ آپ ٹینشن بتنے ٹھیک ہے میں تھوڑا سا دور ہٹ کر کے بول دوں گا محبت سے بولنے سبحان اللہ میرے آقا کے دیبانے سرہ توجہ کرنا آپ نے دیکھا ہوگا آج ہم ملاد کی خوشیتوں مناتے ہیں لیکن آقا کے آنے کے مقصد کو سمجھیں آقا کے آنے کا مقصد سمجھیں آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تمام نبیوں کے بعد میں دنیا میں تشریف لے کر کے آئے اور جو بعد میں آتا ہے وہ سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے وہ سب سے زیادہ عالی ہوتا ہے بعد میں آنے والا سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے میرے آقا کے دیبانوں ذرا توجہ کرنا ایک میدان میں آپ نے ایک پہلوان کو اتارا ایک پہلوان کو اتارا اس پہلوان نے اپنا کام کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا اب اس کے بعد میں جو پہلوان میدان میں اتارا جائے گا وہ اس سے زیادہ طاقت بر اتارا جائے گا وہ اس سے زیادہ پابر فل اتارا جائے گا کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب میں تقریر کر رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا 80% جلسے ہمارے یہاں کے ایسے ہوتے ہیں پہلا جو خطیب ہوتا ہے وہ تقریر کرتا ہے اگر تقریر میں کچھ کمی رہ جاتی ہے اس کے بعد میں جو مقرر آتا ہے اس کے بعد میں جو خطیب آتا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے وہ علم میں عالی ہوتا ہے کہ پہلے جو کمی رہ چکی ہے وہ اس کی کمی کو پورا کر دیتا ہے بلا تفصیل مثال ایک مثال ملانے کے لیے نکی کہہ رہا ہوں بس آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بتایا کہ جب اللہ تعالی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش امبیاء اکرام کو دنیا کے اندر بھیجا کبھی حضرت آدم کو بھیجا کبھی حضرت نوح کو بھیجا کبھی حضرت شیز کو بھیجا کبھی حضرت دانیال کو بھیجا کبھی حضرت موسیٰ کو بھیجا کبھی حضرت عیسیٰ کو بھیجا تمام نبی آئے اور سب نے اللہ اکبر لوگوں کو جرائے سے روکا سب نے لوگوں کو گناہوں سے روکا سب نے لوگوں کو اللہ اکبر شراب سے روکا سب نے لوگوں کو اللہ اکبر حرام کاریوں سے روکا مگر قربان چاہو سب نبی آئے اور جب جب اللہ کا حکم ہوا یہ باپس جلے گئی کیونکہ ہر نبی اللہ کے حکم کا پابن تھا لیکن جب بھٹیس سالہ عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ کی سلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تو پوری دنیاں کے اندر اندھیرہ اندھیرہ ہو گیا پوری دنیاں کے اندر گمراہ کی فیل گئی اب آپ کو معلوم ہے جو بعد میں آتا ہے اس کا مقصد بڑا ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے اس کا کام بڑا ہوتا ہے خدا کی قصد جتنا زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے دعا پر اتنا کی زیادہ اجالے کی ضرورت پڑتی ہے جب سرکار اس دنیا میں تشریف لے کر کے لگے آئے تھے ہر طرف اندھیرہ اندھیرہ تھا ہر طرف گمراہ کی گمراہ کی تھے تمام نبیوں نے اپنا کام کیا جو اللہ نے حکم دی دیا تھا لیکن ہر نبی آیا کوئی نبی کسی علاقے کے لئے آیا کوئی نبی کسی خطے کے لئے آیا لیکن کوئی نبی عالمی نبی بن کر تک ہی آیا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا تو عالمی نبی بنا کر بھیجا اور خدا کی قسم جتنے خوبیان جتنے صفاتیں جتنے شان اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو حطا فرمائی تھی وہ تمام کے تمام خوبیان وہ تمام کے تمام شانے وہ تمام کے تمام صفاتیں اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی تمام نبیوں کو اللہ رب العزت نے جتنے خوبیہ دی جتنی شانے تمام نبیوں کو عطا فرمائی وہ تمام کی تمام خوبیاں وہ تمام کی تمام شانے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی اور ان سے بڑھ کر عطا فرمائی حضرت آدم صفی ہیں توجہ کریں حضرت آدم صفی ہیں حضرت آدم صفی اللہ ہے حضرت آدم کی جو صفوت تھی حضرت آدم کی جو صفوت تھی خوبہو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو عطا نہیں فرمائی بلکہ اس سے بڑھ کر عطا فرمائی بلکہ اس سے بڑھ کر عطا فرمائی کیونکہ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی شان بہت زیادہ آگا ہے لوگ گستاخیہ کرتے ہیں سرکار کی شان میں لوگ سرکار کی شان میں بے عجبی کرتے ہیں لوگ سرکار کی شان میں گستاخیہ کر رہے ہیں سرکار کو گالیاں دیتے ہیں لیکن میرے آقا کے دیمانوں ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خوب نبی کا ذکر کرو خوب نبی کی تعریفیں کرو اور آج میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے ذکر کی کیا ضرورت ہے حضور کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے صرف اللہ کا ذکر کرو کیا صرف اللہ کو ماننا کافی نقی ہے کیا صرف اللہ کو ماننا کافی نقی ہے کہ ہم حضور کا ذکر کریں میں دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں خدا کی قسم آج کے دور میں صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے آج کے دور میں کیونکہ خدا کو ماننے کا ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی ثبوت مل جاتا ہے ہر مذہب بالے کسی نہ کسی عیتبار سے خدا کو مانتے ہیں چاہے عیسائی ہو چاہے غیر مسلم ہو چاہے یہودی ہو ہر کوئی خدا کو مانتا ہے چاہے وہ کسی بھی عیتبار سے مانے ہر مذہب کے اندر خدا کو ماننے کا تصبر ملتا ہے لیکن ہر مذہب بالے جو خدا کو خدا مانتے ہیں ان کا خدا اس طرح سے ماننا ان کو فائدہ نگی دے گا اور آج بھی جو خدا کو خدا مانے اور مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے اور بلکہ فقط یہ کہے کہ صرف خدا کو ماننا کافی ہے تو میں کہتا ہوں نگی اگر وہ خدا کو خدا مانے گا اس کو فائدہ جب تک نگی دے گا جب تک وہ اس نیت سے خدا کو خدا نہ مانے گا کہ خدا وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے جب تک اس نیت سے خدا کو خدا نہ مانے گا کہ خدا وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے جب تک اس کو خدا کا خدا ماننا فائدہ نہیں دے گا یہ دعبے کے ساتھ میں کہہ رہے ہیں جب تک محمد الرسول اللہ کے فاسطے سے نگی مانے گا جب تک خدا کا خدا اس کو ماننا فائدہ نہیں دے گا کیونکہ حدیث پاک ہے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی بسلم نے دوریت کو پڑھتے ہوئے دیکھا جب میرے آقا نے دیکھا خدا کی قسم میرے آقا جلال میں آگئی میرے آقا غصے میں آگئی میرے آقا نے رشان فرمایا عمر تو یہ کیا کر رہا ہے حضرت عمر نے عرص کیا یا رسول اللہ میں دوریت کو پڑھ رہا ہوں میرے آقا نے رشان فرمایا عمر تو دوریت کو پڑھ رہا ہے خدا کی قسم اگر آج موسیٰ علیؑ کی صلاح میری امت میں ہوتے تو وہ بھی میری پیر بھی کرتے میری پیر بھی کے علاوہ ان کو کوئی چارہ نہیں ملتا مجھے بتاؤ جب تلیم اللہ اگر مصطفیٰ کی پیر بھی نہ کرے ان کا کوئی دھکانہ نہیں ہے اور اگر آج کوئی ملہ کہتا ہے صرف خدا کو مانو مصطفیٰ کو نہ مانو صرف خدا کا ذکر کرو مصطفیٰ کا ذکر نہ کرو تو اس کو کہاں سے فائدہ دے سکتا ہے جب تک مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے گا جب تک مصطفیٰ کے باسطے سے خدا کو نقی مانے گا تجھے فائدہ نہ کی مل سکتا اگر چاہتا ہے تجھے دنیا کے اندر بھی فائدہ ملے تجھے قبر کے اندر بھی فائدہ ملے تو ہمیشہ کہتے رہنا کہ خدا وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے کہ خدا کو خدا ماننا ہوگا جب تک اس اعتبار سے نقی مانو گے اس واسطے سے نقی مانو گے کہ خدا وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے جب تک اس کو فائدہ نہیں مل سکتا خدا کی قسم نہیں مل سکتا حضرت موسیٰ کے واسطے سے مانو گے فائدہ نہیں ملے گا حضرت عیسیٰ کے واسطے سے مانو گے فائدہ نہیں ملے گا حضرت نوح کے واسطے سے مانو گے فائدہ نہیں ملے گا جب تک اس واسطے سے خدا کو نقی مانو کے کہ خدا وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے اس کی وجہ کیا ہے میرے آقا کے دیوانوں اللہ رب العزت کو جب اپنی برحان بنانا ہوا اللہ رب العزت کو جب اپنی دلیل بنانا ہوا اللہ تعالی نے چاند کو اپنی دلیل نقی بنایا اللہ تعالی نے سورج کو اپنی دلیل نقی بنایا اللہ تعالی نے ستاروں کو اپنی دلیل نقی بنایا اللہ تعالی نے جب اپنی برحان بنایا اللہ تعالیٰ نے جب اپنی دلیل بنایا اللہ فرماتا ہے قد جاکم برحانم پر ربی کم اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو اپنی دلیل بنایا وہ جو سورج کو پوچھتے تھے جو چاند کو خدا مانتے تھے مصطفیٰ نے اشارہ کیا چاند کے دو تکڑے کر دیئے مصطفیٰ نے اشارہ کیا سورج پلکایا دنیا والے کہنے لگے ارے ہم تو چاند کو خدا مانتے تھے ہم تو سورج کو خدا مانتے تھے یہ کتنے شان بالا ہے اشارہ کرتا ہے چاند کو تکڑے کرتا ہے اشارہ کرتا ہے سورج پلکاتا ہے جب اس کے اشارے سے چاند کو تکڑے ہو رہا ہے جب اشارہ کر رہا ہے سورج پلکنا رہا ہے تو سورج خدا نہیں ہو سکتا چاند خدا نہیں ہو سکتا ستانے خدا نہیں ہو سکتے آخر خدا مانے تو کس کو مانے دنیا کہنے لگے یہ تو چاند کو توڑتا ہے یہ سیتانوں کو بلا لیتا ہے یہ سورج کو بلا لیتا ہے ہمیں اس کو خدا مانیں گے جب مصطفیٰ کو خدا مانا گیا مصطفیٰ نے اپنا سر سجدے میں رکھا کہا سبحان ربی یا لالا دنیا والے سمجھ گئے اس سے بڑا بھی کوئی ہے اس سے زیادہ دانتبر بھی کوئی ہے اس سے زیادہ بابرکل بھی کوئی ہے دنیا والے سمجھ گئے جو چاند کے دو تکڑے کرتے جو سورج کو باب بلا لے وہ کہہ رہا ہے سبحان ربی یا لالا جب اس شان کا یہ عالم ہے جب بننے والے مصطفیٰ کی شان کا یہ عالم ہے پھر بنانے والے خدا کا عالم کیا ہوگا پھر بنانے والے خدا کی قوت کا عالم کیا ہوگا خدا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا تو میرے آقا کے دیبان مصطفیٰ کی شان بہت زیادہ عالی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو صفوت عطا فرمائی تھی خوبہ ہوا مصطفیٰ کو عطا نہیں فرمائی بلکہ اس سے بڑھ کر عطا فرمائی اس کی وجہ کیا ہے اللہ نے حکم دیا تمام فرشدوں کو تمام شریفوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو اس جلولی آدم اس جلولی آدم آدم کو سجدہ کرو تمام شریفوں نے سجدہ کیا تمام جو اللہ رب العزت کے حکم کو پالن کرتے تھے سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے آپ سب جانتے ہیں شیطان نے سجدہ نکھی کیا وہ کہنے لگا میں تو صریف اللہ کو مانوں گا تو یہ صریف جو کہتے ہیں صریف اللہ کو ماننا اس کے علاوہ کسی کو مت ماننا یہ بدعات سب سے پہلے شیطان نے شروع کی تھی یہ بدعات سب سے پہلے شیطان نے شروع کی تھی کہ صریف خدا کو مانو اور کسی کو مت مانو لیکن جب اللہ نے حکم دیا وہ اس فلسفے کو سمجھنے کی پایا کہنے لگا میں آدم کو سجدہ نکھی کروں گا آدم تو غیر اللہ ہیں میں صریف اللہ کو سجدہ کروں گا اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں اگر آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کیج کر سکتے ہیں اس کو حضرت آدم غیر اللہ نہیں ہے حضرت آدم غیر اللہ نہیں ہے جو سجدے کا حکم اللہ تعالی نے دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو وہ سجدہ غیر اللہ کا نہیں تھا اب آپ کہیں گے یا تو اللہ کو سجدہ کیا جائے گا یا غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے گا اگر اللہ کو سجدہ کیا جائے تو عبادت اگر غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے تو شرک پھر حضرت آدم کو سجدہ کونسا کرمایا گیا فلسفہ اس شیطان نے سمجھا نہیں فلسفہ کیا ہے ایک ہوتا ہے غیر اللہ ایک ہوتا ہے اہل اللہ اہل اللہ اگر اللہ کو سجدہ کیا جائے تو عبادت اگر غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے تو محبات وہ غیر اللہ کو سجدہ نقی کیا جا رہا تھا اللہ نے جو سجدہ کروایا تھا وہ محبتاً کروایا تھا لیکن شیطان نے منع کر دیا اللہ نے رشاد فرمایا جا چلا جا جا نکل جا انہ کا رجیب تو مردود ہے تو شیطان ہے باپس تک برا وقانہ مدل کافرین وہ کافر ہو گیا وہ اللہ اپر وہ جندس سے نکالا گیا اس کو دھکرا دیا گیا لیکن سب سے پہلے جس نے آدم کو سجدہ کیا تھا وہ جبرائیل امین نے کیا تھا جب حضرت جبرائیل نے حضرت آدم کو سجدہ گیا خدا کی قسم اسی دن سے اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل کو تماؤ فرشتوں کا سردار بنا دیا اب آپ یہ دیکھو حضرت جبرائیل نے یہ لگی دیکھا کہ میں سجدہ کس کو کر رہا ہوں حضرت جبرائیل نے اللہ کا حکم دیکھا اور عرض کیا پر پردکار جب تو کہے گا آدم کو سجدہ کر لوں گا جب تو کہے گا میرے حبیب کے طلبوں پر اپنا سر لگا دے اپنا سر لگا دوں گا مجھے کیا بربا سر تو نے بنایا ہے تو کہے گا تو جھکا دوں گا تو کہے گا تو مصطفیٰ کے طلبوں سے لگا دوں گا سر تو نے بنایا ہے تیرا حکم ہے تو جو چاہے کروا سکتا ہے اور اصل محبت بھی یہی ہے کہ یار جو کہہ دے وہ کام کر جاؤ جس کام کو یار منع کر دے وہ کام مت کرو یہ مت دیکھو کام کیا ہے جو یار کروا دے وہ کام کر جاؤ یہی محبت ہے یہ بھی اصل محبت ہے حضرت جبرائیل نے یہ تھوڑی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس کو سجدہ کروا رہا ہے حضرت جبرائیل نے یہ دیکھا کہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے حکم اللہ تعالیٰ کا حضرتِ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا بہت بڑی شان ہے ملائکہ نے سجدہ کیا بہت زیادہ بڑی شان ہے اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے کہ ملائکہ سجدہ کریں لیکن سجدہ جب فرشتوں نے کیا اپنے سر کو اٹھا لیا سجدے کا ایک پیریٹ تھا اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیا اب صفوت سمجھیں شان سمجھیں عظمت سمجھیں سجدہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کربایا لیکن خود سجدہ نہیں کیا خود سجدہ نہیں کیا خود سجدہ کیوں کرتا تمام کائنات اس کو سجدہ کرتی ہیں تمام کائنات اللہ کی عبادت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کس کو سجدہ کرتا اللہ نے سجدہ نہیں کیا بلکہ فرشتوں سے کربایا لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو کہا فرشتوں تم بھی درود پڑھو میں بھی درود پڑھتا ہوں اور خدا کی قسم ذرا جملوں پر توجہ کرنا سچتا کروایا فرشتے سچتے میں گئے سر کو اٹھا لیا سچتا ختم ہو گیا یہ شان حضرت آدم کی تھی مکر خدا کی قسم فیل مزارے کے سنگ کے ساتھ میں اللہ نے فروایا درود پاک پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں درود پاک کل بھی پڑھا جا رہا تھا درود پاک آج بھی پڑھا جا رہا ہے اور درود پاک پڑھا جا تھا رہے تھا آج بھی اللہ دالا اپنے شان کے مطابق درود پاک پڑھ رہا ہے اے شکس پار اللہ نارے تکیر نارے رسالت نارے رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد سوڑے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد نارے تکیر نارے رسالت یہ شان ہے مصطفیٰ کی یہ عظمت ہے مصطفیٰ کی کہ میرے سرکار کا ذکر ہو رہا تھا میرے سرکار کا ذکر ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا گستاخیاں کرنے والے گستاخیاں کرتے رہیں گے آج بھی کتنے لوگ ہیں خدا کی قسم جو میرے آقا کی شان کو گھٹانے کی ناپا کوششے کر رکے ہیں میرے آقا کی شان میں بے عدبیہ کر رکے ہیں سرکار کے صحابہ کو گالیاں دے رکے ہیں اور توجہ کے ساتھ میں سنیں وہ پاکستان کا تارک مردود میرے آقا کی شان میں گستاخیا کرتا ہے میرے آقا کی شان میں بے عدبی کرتا ہے ذرا توجہ کے ساتھ میں سننا سے بھائی کیا کہتا ہے معاذ اللہ کہ نبی پڑھے لکے نہیں تھے بولے معاذ اللہ آقا کی شان میں گستاخیا کرتا ہے آقا کی شان میں بے عدبی کرتا ہے اور کبھی یہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر معاذ اللہ گرامر کی گلتیاں ہیں اُج جاہل کو کیا بتا یہ تیرا سڑا ہوا عقیدہ ہے یہ سنیوں کا عقیدہ نگی ہے کہ مصطفیٰ پڑھے لکھے نگی تھے کیا مصطفیٰ کو علم نگی تھا خدا کی قسمتا سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے مصطفیٰ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے مصطفیٰ کی زوان پاک سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے یہ ان سڑے ہوئے لوگوں کا عقیدہ ہے ان ظالموں کا عقیدہ ہے جو میرے آقا کی شان میں بیعت بیا کرتے ہیں الحمدللہ اور ہم ایسے ہی نہیں کہ صرف جوش میں آ کر کہ یہ بات کہہ دیں کہ سرکار جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے ذرا توجہ کرنا تمام صحابہ موجود تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اے میرے پیارے صحابیوں یہ کون سا شہر ہے یہ کون سا شہر ہے ہر صحابی جانتا تھا کہ یہ شہر مکہ ہے ہر صحابی جانتا تھا اگر اس گاؤں کے باہر کھڑے ہو کر کے میں آپ سے پوچھوں یہ کون سا گاؤں ہے اس صحبیہ خورت کے بارے میں اگر میں آپ سے پوچھوں یہ کون سا گاؤں ہے تو آپ سب لوگ یہی کہو گے یہ کون سی بات ہوئی ہم جانتے ہیں آپ ہر انسان یہی کہے گا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ صحبیہ خورتے ہیں ہم جانتے ہیں حضرت آرہیں حضرت آرہیں اجتبال کر لیجئے ناری تبیر ناری رسالت ناری تبیر ناری رسالت ناری رسالت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ مدارے پان ناری تبیر فیضانِ سابرے پان ناری تبیر ناری رسالت حضرت اللہ مولانا شاہد صاحب تبلہ ناری تبیر ناری رسالت دیکھیں ماشاءاللہ آپ سب کی نگاہوں کے سامنے خطیب آزم ہندوستان حضرت علامہ مولانا دلشاد صاحب کی بلا تشریف لا چکے ہیں میرے بعد میں انشاءاللہ آپ کو ایک شاعر صاحب کو سننا ہے اس کے بعد میں آپ حضرت کی تقریر کو سنیں گے بہت جلدی میں اپنی تقریر کو سمیٹ دوں گا ذرہ تبجیو کے ساتھ میں سنیں الحمدللہ ہمارا قیدہ کیا ہے سب بولیں کہ نبی جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے نبی جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے یہ عقیدہ ہمارا نقی ہیں کہ معذلہ نبی پڑھے لکے نقی تھے یہ عقیدہ ہمارا نقی ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے میرے آقا نے تمام صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کیا رشاد فرمایا بتاؤ یہ شہر کون سا ہے تمام صحابہ نے کیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے ذلحج کا مہیندان تھا میرے سرکار نے رشاد فرمایا میرے پیارے صحابیوں یہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے یہ کون سا مہینہ ہے تمام صحابہ نے عرض کہا یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے تمام صحابہ جانتے تھے مگر یقین عشق ہے یقین عدب ہے نکی کہا یا رسول اللہ یہ ذلحج کا مہینہ ہے پھر میرے آقا نے رشاد فرمایا بتاؤ آج تاریخ کون سی ہے یومِ نہر تھا دس تاریخ تھی مگر تمام صحابہ نے یقی عرض کیا یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے اس کے بعد میں میرے آقا نے رشانت فرمایا جس شہر کی طرف میں نے اشانہ کیا تھا وہ شہرِ مکہ تھا اور آج یہ ذلحج کا مکینہ ہے آج جان کی دس تاریخ ہے تمام صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے بتا دیا میرے آقا نے رشانت فرمایا میرے پیارے صحابیوں تم تو جانتے تھے نا اللہ اکبر یہ شہرِ مکہ ہے تم تو جانتے تھے نا یہ ذلحج کا مکینہ ہے تم تو جانتے تھے نا آج جان کی دس تاریخ ہے پھر بتا کیا کیوں نہ کی تمام صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم کہتے تھے یہ ذلحج کا مکینہ ہے آپ کی زبان سے نکل جاتا یہ ذلحج کا مکینہ لگی بلکہ یہ محرم کا مکینہ ہے تو ہمارے کہنے سے یہ ذلحج کا مکینہ لگی رہتا آپ کی زبان پاک سے اگر یہ جملہ نکل جاتا یہ محرم کا مکینہ ہے تو خدا کی قصب محرم کا مکینہ ہو جاتا آپ کی زبان پاک سے آپ کی زبان پاک سے اگر یہ جملہ دا ہو جاتا یہ ذلحج کا مکینہ لگی ہے یہ محرم کا مکینہ ہے تو محرم کا مکینہ ہو جاتا اگر آپ کہتے تھے آج دستاری قریقی ہے تو داریق بدل جاتے کیونکہ آقا ہمارا عقیدہ یہ ہے آپ جو کہتے تھے ہیں وہ ہو جاتا ہے آپ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے یار جس کے چاہنے سے قبلہ بدل جائے جس کے چاہنے سے قبلہ بدل جائے کیا بات سقیر رضا رامزری ہے اس کے چاہنے سے کیا مہینہ نہیں بدل سکتا میری آقا نے چاہا میری آقا نے چاہا جو حضرت ابراکیم علیہ السلام نے قعبے کو تعمیر کیا تھا ذرا توجہ کرنا علماء کی خاص وجہ چاہوں گا سرکار نے چاہا کہ قبلہ اسے بنایا جائے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی چاہت کو دیکھا ایک جملہ اپنے پاس نقی بولوں گا اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں رشانت فرماتا ہے قد نرات قلب وجہی کف سمائی فلانو ولی انکا قبلتا تردہا علماء اس ٹیج پر موجود ہیں اللہ نے رشانت کرمایا اے پیارے حبیب ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں ہم قبلہ ضرور بدلیں گے قبلہ بدلہ جائے گا لیکن قبلتا تردہا اب قبلہ جو بنے گا جس میں آپ کے مرسی ہوگے جس میں آپ کے رضا ہوگے اللہ فرماتا ہے والا نفیوتی کا رب کا فتردہ اے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا تا کریں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے ساری دنیا اللہ کی رضا چاہتے ہیں مگر اللہ تعالی مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو آلام خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے دو آلام خدا جس کے چانے سے قبلہ بدل جائے جس کے چانے سے قبلہ بدل جائے کیا اس کے چانے سے دن نہیں بدلے گا اور آج ظالم لوگ مصطفیٰ کی شان میں بیاد بھی کر رہے ہیں مصطفیٰ کی صحابہ کی شان میں گستاقیہ کر رہے ہیں آج بھی لوگ صحابہ کی شان میں گستاقیہ کر رہے ہیں مصطفیٰ کی شان میں گستاقیہ کر رہے ہیں اور آج لوگ ڈپلومہ لے کر حضرت امیر محابیہ کی شان میں گستاقیہ کر رہے ہیں ڈپلومہ لے کر حضرت امیر محابیہ کی شان میں گستاقیہ کر رہے ہیں وہ جاگل وہ مردود وہ شیعہ مولبی جو امروحہ کا رہنے والا تھے وہ امیر محبیہ کی شان میں گستاقیہ کرتا ہے میرے آنکھ میں پیارے صحابی کی شان میں بے آبی کرتا ہے اسے کیا معلوم حضرت امیر محبیہ کی شان کیا ہے امیر محبیہ کا مرتبہ کیا ہے خدا کی قسم ہم ہر صحابیہ نبی کو جنتی مانتے ہیں ہمارا قیدہ ہے ہر صحابیہ نبی جنتی ہے جنتی اور اپنے بات سے کوئی جوہلہ نہیں بولوں گا ایک شخص نے غوثِ عاظم سے ارشاد فرمایا اے عبدالقادر جیلانی ذرا آپ بتا دے آپ کا مرتبہ زادہ ہے یا امیر محبیہ کا مرتبہ زادہ ہے کون غوثِ عاظم جو اشارہ کرتے مردہ زندہ ہو جائے کون غوثِ عاظم جو اشارہ کرتے اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو بول کر لیتا ہے غوثِ عاظم جو چاہلے وہ ہو جاتا ہے کون غوثِ عاظم جن کے بارے میں عالی حضرت فرماتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ دیرا جانے والا دیرا جب غوثِ عاظم سے یہ موچھا گیا عبدالقادر جیلانی آپ کا مرتبہ زادہ ہے یا امیر محبیہ کا مرتبہ زادہ ہے خدا کے قسم بغداد کے راجہ نے رشاد فرمایا حضرتِ عمیر محبیہ کا جو کھوڑا ہے جب وہ کھوڑا چلتا ہے اس کی تابوں سے جو دھول لگتی ہے عبدالقادر جیلانی اس کے برابر بھی نگی ہے اب مجھے بتاؤ جب عبدالقادر جیلانی یہ رشاد فرما رکھے ہیں امیر محبیہ کے گھوڑے گھوڑا جو ہے اس کی تابوں سے لگنے والی جو دھول ہے میں اس کے برابر بھی نگی ہو پھر امیر محبیہ کی شان کا علم کیا ہوگا اور جب امیر محبیہ کے شان کا جب یہ علم ہے پھر مولا علی کے شان کا علم کیا ہوگا جب عود کے گدہ بھر دیتے ہیں شان زمانہ کے جھولے جب محتاج کا جب یہ علم ہے پھر مختار کا علم کیا ہوگا سبانہ اللہ سبانہ اللہ نارے تکبیر نارے رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد سوڑے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سرزمین سہبیہ خورد سرزمین سہبیہ خورد سرزمین سہبیہ خورد سہبیہ خورد نارے تکبیر نارے رسالت بریاقہ کے دیبانوں آپ ہر سال جلسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ کے ذوق کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں آپ ہر سال جلسہ کرتے رہے سہبیہ خورد والے جو مسلمان ہیں ان کے اندر الحمدللہ جذبہ محبت ہے ایمان ہے اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے لیکن آپ توجہ کے ساتھ میں بس کچھ دیر اور چند منٹ اور یہ ظالم جو حسن امروحہ کر رہنے والا ہے کہ اتنا بڑا بدوقت ہے مفتی صاحب جو شرائط دے ہوئے تھے جب وہ مکمل ویڈیو ہو گئی بعد میں آنے کے بعد میں کہتا ہے میں نے مناظرہ فتح کر لیا اتنا بڑا ظالم ہے حالکہ اس کو موکی کھانی پڑی اس سے بولا بھی نہ گیا پریل بھی شہدوں کے سامنے علماء کے سامنے اس سے بولا بھی نہ گیا لیکن یہ ظالم آج بھی مولا علی کی شان میں بھی بیادبیا کرتا ہے امیرہ موابیہ کی شان میں بھی بیادبیا کرتا ہے یہ بیادبیا کرتا رہے گا اس ظالم کے کبھی محمد لگنا اس کی گفتگوں کو نہ سننا اگر سننا ہے سننی عالموں کو سننا جو بریلی سے بیغام ملا ہے ہمیشہ اس بیغام پر عمل کرنا جو بریلی والوں نے بیغام دیا ہے ہمیشہ وقی بیغام دنیا کی اندرار کرنا کہ کی محمد سے وفا تونے تو حضرے ہیں یہ جہاں چیز ہیں کیا لوگوں خلاب ہمیشہ اس بیغام پر عمل کرنا ہو رہاو میدان میں لکل کر کے آو میرے آقا کی تعریف کے ڈنکے بچاؤ میرے آقا کی تعریف کرو میرے آقا کا ذکر کرو جتنا ہو سکتا ہے میرے آقا کا ذکر کرو عشق کا دعوی کرتے ہیں لیکن جب سرکار کی نام اس کی بات آتی ہے تو ہم آگے نگی بڑھتے ہیں جب سرکار کی نام اس کی بات آتی ہے تحفظ دین کی بات آتی ہے تحفظ اسلام کی بات آتی ہے ہم آگے نگی بڑھتے ہیں میرے آقا کے دیبانوں ذرا آپ اس سے دیکھو اس کے اندر کتنی محبت ہے اس کے اندر کتنا پیار ہے جو لوگ اس لائن سے بھی دور ہے لیکن سرکار کا ذکر کر رکے ہیں سرکار کو یاد کر رکھی ہیں سرکار کی محفل سجا رکھی ہیں اور ہمیشہ یہ بھی بات بولتے ہیں کہ ہم اپنی جان سے زیادہ اپنے مال سے زیادہ اپنی ماں سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں اپنی جان سے زیادہ اپنے مال سے زیادہ اپنے خاندان سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو سرکار سے محبت کرتے ہیں اور حدیث پاک بھی ہے جب تک وہ یہ مؤمنیں کامل ہو بھی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے مال اپنی اولاد اپنی جان اپنی ماں اپنے باپ سے زیادہ سرکار سے محبت نہ کریں جب تک کوئی مؤمنیں کامل ہو بھی نہیں سکتا تو میرے آقا کی دیبانوں سرکار سے محبت کریں سرکار سے پیار کریں سرکار سے عشق کریں کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے اللہ رب العصد کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اگر گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہوگا یو اللہ تعالی معاف فرمائے استغفر اللہ رب من کل الزنبی وادو بلی وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ